بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج تیرہ اکتوبر دوہزار چوپلیس پروز اتوار سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گی ہاں پر تھنٹی خبریں آج کے انیس بلٹن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا شروع کرتے ہیں پہتی خبر کے ساتھ سعودی وزیر خارجہ سے پاکستان اور یورپی یونین کے حکام کا رابطہ خطے کی صورتحان پر تبادلہ خیال سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان سے پاکستان کے وزیر خارجہ اتھاق ڈال اور یورپی یونین کے آلہ نوائندے براہ امور خارجہ اور سلامتی پوریسی جوزف بوریل نے ٹیلی فونیک رابطہ کیا ہے اس پی کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات جائزہ اور اہم ترین علاقائی اور بینل قوامی صورتحان پر تبادلہ خیال کیا کیا سعودی عرب جدہ میں عرب محولیاتی اجلاس کی میزبانی کرے گا سعودی عرب روامہ جدہ میں محولیات کے حوالے سے عرب بوسرا کانسل کے پینتیسویں اجلاس کی میزبانی کرے گا اس پی کے مطابق اجلاس کا احتمام سعودی وزارت محولیات پانی اور ذرات نے عرب لیگ کے تعاون سے کیا ہے جو تیرہ سے سترہ اکتوبر تک جاری رہے گا اجلاس کے اجنڈے میں محولیاتی چیلنجز اور فطرت پر مبنی حل گزرشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت اور بینل قوامی محولیاتی معاہدوں پر تبادلہ خیال شامل ہیں اجلاس میں بنجر زمین، حیاتی نظام میں تنوہ اور کلائیمیٹ کے ایشیوز پر تعاون جی ٹونٹی گلوبل لیڈ انیشیٹیف کے ساتھ تعاون جہے اور اس پر باتچیت کی جائے کی سعودی عرب سیکیورٹی کے لیے کلاوڈ سیڈنگ پروگرام کو وسط دے گا سعودی وزیر محولیات پانی اور زرات انجینئر عبد الرحمان الفضلی نے دماغ میں کلاوڈ سیڈنگ کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا افتتاح کیا سبق نیوز کے مطابق افتتاحی سینشن میں کلاوڈ سیڈنگ کے قومی پروگرام کے بارے میں وضاحت کی گئی اس کے علاوہ علاقائی کلاوڈ سیڈنگ پروگرام کے لیے معلومات تیاروں اور جدید ٹکنالوجی کو مقامی برانے پر توجہ دی گئی پروگرام میں کلاوڈ سیڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے نئے تیارے اور مصنوعی بارش کے لیے استعمال کی جانے والی ٹکنالوجی کو مطارب کروایا گیا وزیر محولیات پانی اور زرات کو کلاوڈ سیڈنگ پروگرام کے سربراہ نے مصنوعی بارش کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کلاوڈ سیڈنگ نے دراصل بادلوں میں بارش برسنے کی گنجائش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے وہاں دے رہے کہ کلاوڈ سیڈنگ کے قومی پروگرام کے نگرانی قومی مرکز برائے موسمیات کرتا ہے یہ منصوبہ کامیاب رہا جس سے گزشتہ سار بارش میں اضافہ ہوا کلاوڈ سیڈنگ پروگرام میں تیاروں کے ذریعے بادلوں پر مقصود سپلیہ کیا جاتا ہے جس سے بادلوں کی برسنے کی جو صلاحیت ہے اس میں دس سے بیس میلی میٹر اضافہ ہو جاتا ہے مصنوعی بارش منصوبے کے ذریعے بارش کی مقدار میں اضافہ ہے جسے پانی کے نئے سرائے کے حصول کے امکانات کو بڑھایا جا سکتا ہے جو خوشخصالی کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں سعودی خاتون جو اپلیکیشن ٹیکسی سے مہانہ بارہ ہزار ریال کما رہی ہیں سعودی خاتون سارا جو ایپ ٹیکسی سرویس سے منسلک ہیں ان کا کہہ ہے کہ اپلیکیشن ٹیکسی چلا کر مہانہ بارہ ہزار ریال تک آمدنی ہو جاتی ہیں جبکہ ڈیوٹی کا بھی وقت مقرر نہیں سعودی ٹی وی الاخواری سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے بے روزکار تھی جبکہ گھریلو اخراجات بھی بڑھ رہے تھے انہیں پورا کرنے کے لیے ایک سہیری سے بات کی جس نے اپلیکیشن ٹیکسی سرویس کا مشورہ دیا ان کا کہنا تھا ڈرائیونگ سیکھی ہوئی تھی اس لیے لائسنس حاصل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ارزانہ کام کے دورانی ہے کہ حوالے سے انہوں نے کہا کہ چار سے پانچ گھنٹے اس کام کے لیے مقصود کیے ہیں جن سے ارزانہ چار سو سے پانچ سوری علامت نہیں ہو جاتی ہے ان کا کہنا تھا وہ خواتین جو مرد ڈرائیوروں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ان کے لیے میری ٹیکسی سرویس مثالی ہے اس لیے وہ خواتین مجھے ترچیش دیتی ہیں جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ آثارٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں اپلیکیشن ٹیکسی سرویس میں ریجسٹرڈ ایکٹیو مرد و خواتین کے تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے جس سے یہ بات واضح ہے کہ اضافی حمدنی جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ بن چکا ہے لیبنون کے لیے امدازی سمان کا پہلا تیارہ ریاست سے روانہ خادم حرمیشہ فینشہ سلمان بن عبداللزیز اور ولی حیشہ محمد بن سلمان کے حدایت پر حمل کرتے ہوئے آج اتوار کو لبنان کی مدد کے لیے پہلا سعودی تیارہ ریاست سے روانہ کر دیا گیا سبق و ایم سائٹ کے مطابق سعودی کے حدد کی حدایت پر لبنانی متاثرین کی مدد کے لیے فضائی پل قائم ہو گیا ریاست کے اکنی خالت انٹرنیشنل ائرپورٹ اور بیروت سے جو ہے وہ روانہ ہونے والے تیارے میں چالیس ٹن امدازی سامان ہیں امدازی سامان میں خوش کراشن عدویہ تیبی آلاد کمبل اور خیمے شامل ہیں گاڑیوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی اپشر کے ذریعے سعودی محکمہ ٹرافنگ نے کہا کہ آج اتوار کو گاڑیوں اور موٹسیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی جو نیلامی ہیں وہ ہو رہی ہیں سبق و ایب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا نیلامی اپشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہو رہی ہے محکمہ ٹرافنگ نے کہا کہ سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی وہ کل تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سے میت مقیم غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹس خرید سکتے ہیں محکمہ نے کہا کہ گاڑیوں اور موٹسیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے اپشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے سال روہ کے دوران دس میلین افراد نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہارت کی سال روہ دوہزہ چوبیس کے دوران اب تک دس میلین زائرین مسجد نوپیر نے جو ہے روزہ میں نماز ادا کی ہے سبق و ایب سائٹ کے مطابق ہر بین انتظامیہ نے کہا کہ روزہ میں مرز زائرین کی تعداد اٹھامن لاکھ ستراسی ہزار تین سو پشاہسی ہے جبکہ خواتین زائرین کی تعداد سنتالیس لاکھ چھبیس ہزار دوستو سنتالیس ہیں جنہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی ہیں انہوں نے کہا کہ روزہ انتظار کے روزانہ زائرین کی تعداد بڑھا کر اٹھالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے زائرین کو پیش کی جانا والی سبسیس کو بہتر بناتے ہوئے روزہ رسول میں جانی کے لیے انتظار کو ایک گھنٹے تک کم کر دیا گیا روزہ کے زائرین کو گیارہ مختے زبانوں میں رہنمائی اور خدبات فراہم کٹھا رہی ہے دوسری طرف وزارت حج اور عمرہ نے تمام زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ روزہ کی زیارت کے اوقات کی پابندی کریں وزارت نے کہا کہ روزہ کی زیارت کے لیے اپارمنٹ لینا ہوتی ہے جس میں زیارت کے وقت کا آغاز وار اشتدام درج ہوتا ہے تمام زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت کی پابندی کریں وقت سے پہلے پہنچائیں اور وقت خاتم ہونے پر روزہ سے رخصت ہوں تاکہ باہر انتظار کرنے والے دوسرے لوگوں کو زیارت کا موقع دیا جائے مرکز کناہ میں ناملوم شخص کی لاش برامت تفتیش شروع اسین ریجن پولیس نے کہا کہ مغرب میں واقع مرکز کناہ دہی علاقے میں ناملوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا اطلاع ملتے ہی متعلقہ اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور کاروائی شروع کر دی ناملوم شخص کی لاش محائل ہسپتال کے سردخانے منتقل کر دی گئی جبکہ وفات کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں متوفی کی شناعت کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ متعلقہ ادارے اپنی تفتیش شروع کر چکے ہیں مکہ مکرمہ آسیر اور باہا میں بارش مچھر کی ریجن میں دھند محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج اسوار کو بھی مکہ مکرمہ آسیر باہا اور جزان میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جبکہ مچھر کی ریجن کے ساہری علاقوں میں دھند چھائی رہے گی سبق و اپسائیڈ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ آسیر باہا اور جزان کے بعض علاقوں میں گرد کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج اسوار کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ الحسان اور حیفر البازن کو ملک کے گرم ترین شہر کہا جا سکتا ہے جہاں ٹیمپریچر 49 ڈگری رہے گی ریاض دمام بریدہ شرورہ اور چدہ میں 38 اور 37 ڈگری کے درمیان رہے گا جبکہ ملک کے سرطرین شہروں میں السودہ سرفیری سے جہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ گیارہ ڈگری ہوگا سرطرین شہروں میں باہا الباہا طریف اور الکریات بھی شامل ہیں جہاں ٹیمپریچر 14 اور 17 سنٹی گریٹ کے درمیان رہے گا بیت المقدس میں اونروہ کی ارازی ضبط کرنے کی مزمت سعودی عرب نے اسرائیلی حکام کے جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام مسیدہ کی ریلیف ونڈ ورکس ایجنسی براہ پناہ کا زین آنروہ کے ہیڈ کوئٹر کی زمین ضبط کرنے کی مزمت کی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مزام بھی سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے اس اقدام کو فلسطینی آرازی کا سرکاہ کرا دیا ہے شلائل میوزیم میں سعودی فالکن اور شکار کی نمائش ریاض میں ملہم کے کنونشن سیٹر میں قائم شلائل میوزیم میں سعودی فالکنز قرب کے زیر احتمام سعودی فالکنز اور شکار کی نمائش کی گئی عرب نیوز کے مطابق فالکنز کی نمائش کی خاص بات ویمن ان فالکنری سیکچن ہے جہاں اس کھیل سے متعلق اپنے چذبے کو اجھاگر کرنے والی خواتین کی قابل قدر شخصیات کا ذکر کیا کیا ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلٹین مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹین دیکھیں گا السلام علیکم